بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلیم ونسلم علی رسولِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ ومولان العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآل صحابیکہ یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور قوتِ عشق سے ہر پست قبالہ کر دے دہر میں عشقِ محمد سے اوجالہ کر دے بَمُصطفیٰ بَرَسَانْخِ شَرَانْكِ دِينَ هَمَعُوز گَرْبَعُونَ رَسِیدِي وَمُوزز وَمُحْتَرَمْ حَاظْرِينَ وَسَامَائِينَ آج کی یہ پروکار تقریب سلانہ جشنی عیدِ مِلَادُ النَّبِي وَجَلْسَهِ دَسْتَارِ فَذِیلَتِ آپ کی اس جامعہ مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے میں ان حضرات کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ہر سال خطیب الاسلام استاذ الحفاظ حضرت علام مولانا محمد اسلم تاہری صاحب کے دست بازو بنتے ہیں اور آج کی معفل کائن اعقاد کرتے ہیں اور بالخصوص بالخصوص میرانہ برادران کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو ہر سال اس معفل میں دل کھول کر حصہ ڈالتے ہیں اسٹیج کے اوپر جلیل القدر علاماء کررہ حضرات ثناخان خفاظ مشایخ تشریف فرما ہیں جن میں شہ سوارے میدان خطابت حضرت علام مولانا محمد اسلم سلطانی صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ والعالیہ استاذ الحفاظ حضرت علام مولانا اکرام القادری مراتبی چشتی حافظ اللہ تعالی خطیب الاسلام حضرت علام مولانا محمد اسگر ثانی مراتبی چشتی حافظ اللہ تعالی اور ابی جن کا خوبصورت خطاب آپ نے سمات فرمایا صاحب زادہ والشان خطیب الاسلام حضرت علام مولانا حافظ محمد ابو بکر اسلم طاہری دامت برکاتہو ملکسیہ والعالیہ دیگر ہستیاں آج کی بزم میں جلوہ فرما ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کی اوپر قائم و دھائم فرمائے عزیزانِ گرامی قدر حسنِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر صاحب زادہ صاحب نے بہت خوبصورت تقریر فرمائی ہے میری یہ بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آج کی اس معفل پاک میں مہر برادران نے بھی بہت بڑا حصہ ڈالا ہے محترم المقام حاجی محمد صاجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ سب کے کاروبار کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے عزیزانِ گرامی قدر قدرت کے کارخانے کے اندر انسان کی حصیت سب سے انچی ہے دربارِ الہیہ میں سب کچھ مخلوق ہے لیکن مخلوق کے اندر جو شرف ربِ ذوالجلال نے حضرتِ انسان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا اور انسانوں میں بھی جس عہدے پر ربِ ذوالجلال نے بندوں کو سب سے انچے مقام پر فائض فرمایا ہے وہ عہدہ نبوت کا عہدہ ہے وہ عہدہ رسالت کا عہدہ ہے مخلوق میں انسان عظیم ہے کتنا عظیم ہے اس بات سے اندازہ لگائیے اللہ جب یہ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے تو اس سے پہلے چار قسموں کا تذکرہ کرتا ہے وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَحَازَلْ بَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ چار قسموں کا تذکرہ فرما کر فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے مجھے زیتوتین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے کوہِ تور کی قسم مجھے مکہ جیسے شہر کی قسم میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے اب دیکھو کسی کو میں خوبصورت کہوں کسی کو آپ خوبصورت کہیں کسی کو علماء خوبصورت کہیں کسی کو جو ہے کوئی اور پیر صاحب خوبصورت کہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا جس کو رب آپ خوبصورت کہے فرمایا انسان کو میں نے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے شرف کے تاج اشرف المخلوقات اس نے انسان کو بنایا ہے اور اس انسان کو جو سب سے بڑا اہدہ عطا فرمایا ہے وہ اہدہ نبوت کا اہدہ ہے وہ اہدہ رسالت کا اہدہ ہے اور پھر انسان مرد اور عورت کے مجموعے کا نام ہے یہ شرف رب نے کسی عورت کو نہیں دیا جب بھی نبوت کا تاج رکھا ہے مرد کے سر کی اوپر رکھا ہے یہ شان ہے رب زلجلال کی کہ نبوت کی پگ جب بھی اس نے سجائی ہے وہ مرد کے سر کی اوپر سجائی ہے عورت کتنی صالح ہو کتنی پرہزگار ہو کتنی پاکیزہ ہو کتنی امدہ ہو کسی کو یہ تاج نہیں ملا جب بھی ملا یہ بشر کو ملا مرد کو ملا رب زلجلال نے عطا فرمایا اب یہ نبی رب زلجلال نے انسانوں میں سے منتخب فرمائے اور یہ جو منتخب کیے گئے ہیں نبی انسانوں میں سے تو رب زلجلال نے انسان کی تعریف بھی کئی مقام پر اصاف کہلیں تعریف کہلیں صفتیں کہلیں اللہ نے انسان کی خوبیاں بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں خوبی اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے اللہ انسان کو اتنی عزت اطاف فرما کر رب زلجلال قرآن میں انسان کو فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانَ دُعِيفَ میں نے اس انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دُعِيفَ انسان کمزور ہے اسی انسان کو اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولًا یہ ظالم بھی ہے یہ جاہل بھی ہے انسان ضعیف بھی ہے انسان ظالم بھی ہے انسان جاہل بھی ہے اسی انسان کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَفُورًا یہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اسی انسان کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا یہ انسان بڑا ہی جلدباز ہے انسان ہی کو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا یہ انسان بڑا کنجوس ہے کنجوس یہ انسان کی صفتیں آ رہی ہیں اتنے شان والا انسان جس کو چار قسموں کے بعد فرماتا ہے میں نے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے جس کے شر پر شرفوں کا تاج ہے جس کو کہتا ہے اشرف المخلوقات ہے جس کو فرماتا ہے کہ ساری کائنات تیری خادم ہے اور تو مخدوم کائنات بن کر آیا ہے کائنات کی رنگینیاں تیرے لیے ہیں اس انسان کو آپ فرما رہا ہے انہو کانا ذلوما جہولا اسی کو کہہ رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفا اسی کو کہہ رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَفُورا اسی کو کہہ رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورا اسی کو کہہ رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عُجُولا یہ جلدباز بڑا ہے یہ ناشکرہ بڑا ہے یہ کنجوس بڑا ہے یہ ظالم بڑا ہے یہ جاہل بڑا ہے یہ کمزور بڑا ہے اسی انسان کو رب زلجلال یہ بھی فرما رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيِّن جَدَلَا یہ جلدباز جگڑالو بڑا ہے یہ انسان جگڑالو ہے جگڑالو یہ جگڑالو ہے بات بات پہ جگڑے کرتا ہے بات بات پہ گریبان پھڑتا ہے بار بار پہ بات بات پہ ایک دوسرے کے گلے پڑتا ہے یہ جگڑالو ہے جگڑالو اسی کو کہتا ہے یہ انسان متکبر بڑا ہے بڑا متکبر ہے یہ انسان بڑا لالچی ہے یہ انسان بڑا خود پسند ہے یہ انسان بڑا خود غرض ہے یہ انسان اسی انسان کو کہتا ہے یہ انسان جو ہے بڑا ہی متکبر ہے بڑا دھدکارہ ہوا ہے بڑا آکرخان ہے اسی انسان کو کہتا ہے کہ یہ انسان اپنے رب کے سامنے اکڑنے والا ہے تکبر کرنے والا ہے نشکری کرنے والا ہے کبھی کہتا ہے یہ انسان گھٹے والا ہے یا اللہ اتنا خوبصورت انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا اس کو مخدوم کائنات بنایا ساری کائنات کو اس کا خادم بنایا آسمان بنے اس کے لیے زمین بنے اس کے لیے سورج چڑے اس کے لیے سورج ڈوبے اس کے لیے رات دن کا نظم چلے اس کے لیے بارش برسے اس کے لیے دھوپ آئے اس کے لیے موسم میں تغیر و تبدل ہو تو اس کے لیے بہار بھی اس کے لیے خزاں بھی اس کے لیے اور سردی بھی اس کے لیے گرمی بھی اس کے لیے یا اللہ اس انسان کو اتنا عظیم بناتا ہے اور کہتا ہے یہ جگڑالو بڑا ہے اور فرماتا ہے یہ کمزور بڑا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ ظالم بڑا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ جاہل بڑا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ نشکرہ بڑا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کنجوس بڑا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ متکبر بڑا ہے اور فرماتا ہے یہ اپنے رب کے آگے اکڑنے والا ہے یا اللہ انسان اتنی خرابیاں آپ نے دامن میں رکھے ہم تو ایک انسان کا ملاد منانے بیٹھے ہیں ہم تو ایک انسان کو خراج تحسین کرنے بیٹھے ہیں ہم تو ایک انسان پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور تو فرماتا ہے یہ کمزور بڑا ہے انسان یہ ضعیب بڑا ہے انسان یہ انسان جو ہے ظالم بڑا ہے یہ جگڑالو بڑا ہے عرشوں سے آواز آتی ہے مولوی ہے انسان جگڑالو ہے انسان کنجوس ہے انسان ظالم لیکن انسانوں میں پھر تقسیز بھی ہے کچھ مخصص بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو عاموں میں خاص کر دیے گئے ہیں اور جس کی تو بات کرتا ہے وہ تو وہ ہے جس کی تو بات کرتا ہے وہ تو وہ ہے جس کی تو بات کرتا ہے وہ تو وہ ہے جس کی تو بات کرتا ہے اس کو تو میں آپ فرماتا ہوں وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ أَلَّذِي هِي أَلَّذِي جَرَاكَ هِينَ تَقُوبْ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ اونچی با سے کہو نا سبحان اللہ فرمایا جس انسان کی تو بات کرتا ہے فرمایا جس انسان کی تو بات کرتا ہے وہ انسان تو کائنات کی جان ہے صرف کائنات کی جان نہیں وہ تو وجہِ تخلیقِ کائنات ہے وہ تو جانِ جہانی نہیں جس انسان کی تو بات کرتا ہے وہ انسان تو رب کا بھی حبیب بن کر آیا ہے وہ اللہ کا بھی حبیب بن کر اس دنیا میں آیا ہے یا اللہ کون ہے وہ فرمایا اللہ عمرک اس انسان کی تو میں آپ قسمیں اٹھاتا ہوں اس انسان کی عمر کی میں آپ قسمیں اٹھاتا ہوں لَعَمْ مُرُكَ حبیب تیری عمر کی قسم عمر تیری عمر کی قسم عمر زیدہ نہ مانی جائے تو ولادت سے تو ہر بندے کی شروع ہو جاتی ہے ولادت سے ہر بندے کی شروع ہو جاتی ہے اور جب ظہری طور پر اس دنیا سے کوچ کرتا ہے جس کو رب کہتے کل نفس زائقت الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اس کا اختتام موت پہ ہوتا ہے اس کا آغاز ولادت پہ ہوتا ہے اب ترجمہ کیا بنا لَعَمْ مُرُكْ حبیب کی عمر کی قسم ہے محبوبہ تُو اپنی ولادت کے دن میں بھی ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو اپنی بچپن میں ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو حلیمہ سادیہ کی بکریوں کے پیچھے ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو دس سال کی عمر میں ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو فاران کی چھوٹیوں پہ ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو مکی زندگی میں ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں تُو مقمدنی سندگی میں ہو تب بھی قسم اٹھاتا ہوں محبوبہ بدر میں ہو تب بھی عمر کی قسم ہنین میں ہو تب بھی عمر کی قسم تُو جو ہے وہ عہد میں ہو تب بھی عمر کی قسم تُو جو ہے تبوک میں ہو تب بھی عمر کی قسم آج مزار میں ہو تب بھی تیری عمر کی قسم اونچی واسے کہو سبحان اللہ عزیزانِ گرامی قدر کیا ہے محبوب علیہ السلام کی عظمت اللہ فرماتا حبیبہ میں رب ہو کر تیری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں اور اس سے بھی اگلی بات لا اقسم بہاز البلد وانتہ اللم بہاز البلد محبوبا جتے تو جتی رکھے تیری جتی نو جڑی مٹی لگے منو او دیوی کس اوچھی وادناکو سبحانہ اور اوچھی وادناکو سبحانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی یہ آیہ مبارکہ آئی نا لا اقسم بہاز البلد وانتہ اللم بہاز البلد پڑی نا حضرت عمر بن خطاب نے سنی محبوب علیہ السلام سے کہ رب فرماتا ہے محبوب جہاں تُو رہتا ہے مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر سے چلے محبوب کی بزم میں آئے آقا کونین کی بزم میں خموشی سے بیٹھے چند لمحے گزرے میرے محبوب نے گلے قدس کی پتیوں کو حرکت دی رحمتوں کے پھول برسے آقا کونین نے فرمایا عمر آج خموش بڑا ہے آج بات کیوں نہیں کرتا آقا آج حد ہو گئی ہے آقا حد ہو گئی ہے آقا حد ہو گئی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا آقا آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے کہ رب فرماتا ہے لا اقسم بحاظ البلد وانتہ اللم بحاظ البلد محبوب آہ تیری عمر کی قسم بھی سمجھاتی تھی تو جس زمانے میں آئے اس زمانے کی قسم بھی سمجھاتی تھی تیری ظلفوں کی قسم بھی سمجھاتی تھی تیرے رخصاروں کی قسم بھی سمجھاتی تھی آج تے رب نے ہاتھ کر چھڑیے فرمایا عمر کی عرض کی تھی سونیاں ہون تے آنکھیں آسو جتے تُو پیر رکھے چکے نا اوہ مٹی جڑے تیری جتی نو جمع رب اوہ دیاں بھی قسمہ اٹھا فرمایا فرمایا اس انسان کی بات کرتے ہو اس انسان کی بات کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں یہ انسان کون ہے یا اللہ کون ہے اللہ قرآن میں فرماتے وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ محبوبہ محبوبہ توقل کر توقل اپنے محبوب نو آپ پہ آندھے جیدہ نام بھی آپ ہی توقل رکھے آسو شان دے بیکھو نا انو آپ ہی آندھے دا نا توقل آخو سبحان اللہ حضور دا نا کی یہ توقل اڑھے نا ننے نویں لکھے جو نا اے پڑھ کے بیکھلو نا جیکنا ہے توقل سعی بخاری چے حدیث ہوئی ہے سعی بخاری چے حدیث ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آسنو کسے آکھیا سی حضور دیو نا سنا جڑی انجیل چاہیے حضور کی وہ نا سنایے جو انجیل میں آئی ہے آپ نے جو نات پڑھی نا اس میں نام گنے ایک نام گنا توقل اب محبوب سے کہتا ہے محبوبہ توقل کر توقل یا اللہ کی دے دے کراں فرمایا جڑا عزیز بیئے تے رہیم بیئے او دے تے توقل کر جڑا عزیز بیئے تے رہیم بیئے یا اللہ سمجھ نہیں آئی عزیز کون ہے رہیم کون ہے کون ہے رہیم کون ہے عزیز عزیز کون ہے رہیم کون ہے اللہ فرماتا ہے پھرسن عزیز کون ہے رہیم کون ہے یا اللہ کون ہے فرمایا اللہ کون ہے اللہ کون ہے پھرسنی بات ہے سبحان اللہ کو دل سینہ خوش ہو جگہ ترجمہ سن کر رب رب کہتا ہے توقل کر عزیز پر توقل کر رہیم پر یا اللہ رہیم کنوں آندے نے یا اللہ کر عزیز کنوں آندے نے فرمایا اللہ کون ہے اللہ کون ہے فرمایا مونچی بات سے کوئی مونچی بات سے کوئی یہ کہا سب نے سچ کہا سب نے پر اس نے آپ بھی کہا اے دیکھے نا مولا علی تو پھر بھی کہتا ہے دے مگرہ سونا کوئی نہیں دیکھے ابو حریرہ تو کہتا ہے دے جیسا سونا دیکھے اممہ جی آئیشہ تو کہیں دے مگرہ سونا پر او آپ بھی آندے میرے مگرہ سونا کوئی نہیں بن کے آئے کوئی نہیں بن سارے آنکھنے کے پاسے کوئی آنپ آنکھیں کی نبی دیدیدی سے رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانہ دے ہیں ما باس اللہ و نبی ما باس اللہ و نبی یا اللہ حسن الوج و حسن الساد فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جیدہ چیرا سونا نہ ہوئے جیدہ آواز سونا نہ ہوئے کوئی نبی کائنات ایسا نہیں آیا حسن الوج و حسن السوت جدی آواز بھی سنی ہوئے تو جدہ چیرہ بھی کوئی نبی ایسا نہیں آیا ایک کون اندھا ہے حضور حضرت علی نے فرمان دے کہ میرے نبی منگرہ کوئی آیا نہیں حضرت اے بور ایرا نہیں فرمان دے کہ میرے نبی منگرہ آیا نہیں حسان سامنے بٹھا کے نہیں اندھا میرے نبی منگرہ کوئی آیا نہیں نبی آپ پہ اندھا یا رسول اللہ نبی کے انجدے سن فرمایا ما باس اللہ نبی یا اللہ اللہ ما اللہ ما اللہ ما اور اللہ کے درمیان حسر ہے حسر جہ میں کلمے دے بیچ حسر ہے لا الہ اللہ کوئی اللہ نہیں سوائے ہو دے یہ دے ما اور اللہ دے بیچ حسر ہے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں یا رسول اللہ کیسا فرمایا جیڑا سوڑا نہ ہوئے جیڑا سوڑا نہ ہوئے ایسا کوئی بھی نہیں آیا ایسا ہندوستان جب کانا آیا ہے پھر چھوٹا ہی آیا ہے نبی آکے کوئی ایسا آیا ہی نہیں جیڑا سوڑا نہ ہوئے جیڑا جیڑا شکلوں بھی تے بولی تو بولے بھی تے سوڑا لگے آواز بھی سوڑی آئے تے چیرہ بھی سوڑا ہوئے صحابہ نے وجد کر کے پوچھیا یا رسول اللہ اونہ رسول اللہ تے نبیاں بیچ تسی بھی ہو یا رسول اللہ او جیڑے سوڑے سارے آئے نبی تسی بھی ہونجتے ہی سوڑے آئے تو ہی بھی ہونجتی آواز سوڑی لیا کے جنجتی یوں نہ دی سی فرمایا چپ آدم علیہ السلام سے لے کر نو نجی اللہ تک نہیں عیسی رو اللہ تک بات ہے جتنے آئے ہیں خوبصورت آئے ہیں تے جے منوں پوچھ دیو نا تے نبی یو کم نبی یو کم نبی یو کم آحسانو ہم وجہ و آحسانو ہم سعودہ فرمایا چیڑا تو اڈا نبی انا اے دے جوڑ دا کائناچ ایک بھی نہیں آیا ایک اے دے جوڑ دا ایک بھی نہیں آیا فرمایا اے دے جوڑ دا ایک بھی نہیں آیا یا رسول اللہ کیوں فرمایا اوہ حسن سان اوہ حسن سان اسی آحسن اونچی کہو سبحان اللہ فرمایا اوہ حسن حسن اسی آحسن فرمایا وَا نبی یو کم آحسانو ہم وجہ واجہ و آحسانو ہم سو دا اوہ حسنو میں قرآن میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہو سبحان اللہ اوہ حسنو اوہ حسنو اوہ حسنو والے عثمان غنی ہون نہ ویکھن والے حیدر کرار ہون نہ ویکھن والے تلہ و زبیر ہون نہ ویکھن والے حبش دے بلال ہون نہ ویکھن والے فارس دے سلمان ہون نہ ویکھن والے روم دے سحیب ہون جدو امہ ہات المؤمنین بھی سا جان تے اوہ کلہ آئے نہ مسلے تے اوہ انداجے کوئی نہ ویکھن والا ہوئے تے میں یار نو آپ بندہ رہینا آپ بندہ رہینا میں محبوب کو آپ دیکھتا رہتا عزیزان اگرام یہ قدر کیا عظمت والی شان ہے اگلا جملہ سنو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِ دِينَ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِ دِينَ محبوب جدو سجدہ کرنے والے دے ویچ تو دور کرنے نہ دور جدو سجدہ کرنے دے ویچ تو وین ہے نا جا جا کے کیڑا نماز پڑھن دے اپنے غلام جدو وین ہے جا کے کیڑا کیڑا رات دیا تنہائیاں نماز پہ پڑھ دیتا جد کیڑا مسلح جدو دور کرنے رات دیا تنہائیاں دور کرنے تے ویکھن جان نا اپنے غلام مانو عودوں میں تیرا رب تنو وین دا پہ آؤ عودوں میں تیرا رب تنو اے جڑا دور ویکھنا سجدے کرنے والے اس کے علماء نے کئی ترجمے کی ایک دو سنو میں سنا کے تقریر ختم کرنے لگے کیا ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جدو مسلح تے کھلو کے نماز پڑھا نا تے پچھے صحابہ دیاں صفہ بندیاں تے توں کدھی کھلو نا کدھی رکو کرنے کدھی قیام کرنے کدھی سجدے کرنے تے کدھی ککادے ویچ بین اس سارے عمل تیرا رب آپ وی ویند تے ایک معنی آخری سنو بات ختم کرنے لگو آخری معنی کیا ہے اس سے مراد ہے ہر ہر مومن ہر ہر مومن او مومنانو نہیں اندہ کہ میں توانو وینہ او اندہ میں محبوب نو وینہ محبوب نو دور کر دیا وینہ تے ہر ہر مومن مراد مفسر کہ اندھنے حضرت آدم علیہ السلام سے لگ کر حضرت عبدال مطلب تک اور حضرت عبدال مطلب سے حضرت عبدال تک اور حضرت عبدال اللہ سے لے ماں آمینہ کے بطن تک او محبوب دا نور جتھے جتھے بھی رہائے نا جے باپے آدم دی پیشانی چرے تات بھی جے شیش دی پشت بچایا تات بھی جے نور تات بھی او عبدال مطلب کل گیا تات بھی او حضرت عبدال اللہ کل گیا تات بھی او تے ماں آمینہ تے بطن چے گیا تے تات بھی رب بند محبوب جتھے جتھے بھی تو رہائے میں آپ بند رہیا میں نظارہ آپ کرتا رہا ہوں ان پت لگا جی نا رب نے بنایا ایک آواز نہ بولو نا رب نے بنایا بازو لہرا کے بولو ملاد کے موسم میں سرکار جیا سونا آیا اے نا آیا اے نا آیا آیا اے نا آیا 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 آیا